جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے ہم کو کلامِ الہی دیا جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے میں نے مانا کے چلکت بہت حسین چوڑ کر تے روزہ نہ جائے کہیں ہم نے مانا کے چلکت بہت حسین چوڑ کر تے روزہ نہ جائے کہیں کیوں کہ ججنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور ججنت مدینہ میں موجود ہے کیوں کہ ججنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور ججنت مدینہ میں موجود ہے ہے نظرِ جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے کھولے کھلتے پڑھ پڑھ کے سلے عالی جو کی کر کہہ رہی ہے یہ بادے سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے بسنے میں موجود ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے بسنے میں موجود ہے ہے نظر میں جمالِ حبیبِ خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاتر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینہ میں موجود ہے محمد اللہ محمد اللہ رب العالمین اس نئے دینی عالمی مرکس کے ارادے پر اور اس کی طرف پیش رفت پر میں سب مطالقہ دوستوں کو مبارک بات کروں ایک پرویدام صاحب نے یہ جگہ وقت کی ہے مولانا عمران بشیر صاحب اور ان کے رفقہ یہاں بسجد اور بزر صاحب کی کامیت کا ارادہ رکھتے ہیں جان میں مسجد ملتیس اور داراللوم سیارپورٹ کے نام سلو بسجد اور غدر صاحب کی کامیت کا پروگرام ہے آج اس کاری خیر کا آغاز دیا جا رہا ہے میں محترم شیخ پرویدام صاحب کو مولانا عمران بشیر صاحب کو اور ان کے تمام رفقہ کو اس کاری خیر کی توفیق پر اس سعادت پر اس کے آغاز پر مبارک بات کروں اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو اور آپ سب کو مل جل کر یہ مرکز اور یہ مسجد اور یہ مرد ساتھ روپ اور شوق کے ساتھ تعمیر کرنے کی توفیق اپنی آدمی اس سلسلے میں صرف ایک بات کہتے ہوئے آگے جنوں گا مسجد بنانے والے تعمیر کرنے والے حضرات اگر سامنے رکھ سکیں تو بڑی خوشی کی بات ہوگی حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے جب مسجد نقری کی تعمیر نو کا انہوں نے پروگرام بلایا اپنے دور میں تو بہت سے مسائل پردہ ہوئے میں اس تحصیل میں نہیں جاتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے لوگوں کی کچھ اعتراضات تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنی ہے اس کو کلا کر نئی مسجد کیسے بناو دے اور کیسے حوصلہ پڑے گا اس مسجد پر شہید کرنے کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اس کا جواب دیتے ہوئے جمعہ کے خطبے میں ایک دن ذکر فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے تم نے بہت زیادہ باتیں شروع کر دیا میرے باروں پر کچھ کہاں شروع کر دیا تم نے میں نے ارادہ کر دیا ہے کہ مسجد شہید کروں گا نہیں مسجد بناؤں گا بڑی بناؤں گا پکی بناؤں گا دو وجہ سے یک اس وجہ سے کہ آبادی بڑھ گئی ہے مسجد چھوٹی پڑھ گئی ہے باہت میں ضروریات تو نہیں ہوتی ہے آبادی بڑھتی جا رہی ہے مسجد چھوٹی ہے ہماری ضرورت کو پورا نہیں کرتی ہے بس پھر یہ ہے کہ اردت مسجد آبادی اور اردت کی امارتیں بختہ ہو گئی ہیں بڑی اچھی ہو گئی ہیں درمیال میں یہ کتنی مسجد عجیب سے گئی ہے تو یہ ایک وجہ کیا ہے دوسری وجہ یہ ہے سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضرت عثمان کہہ رہا ہے یہ حضور نے فرمایا جس میں اللہ کا تعمیر کیا مسجد تعمیر کی اللہ اس کا دھر جنت میں برائیں گے لیکن ویسا ہی جیسا اس میں مسجد برائیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کا گھر بنائیں گے اور کیسا بنائیں گے مسجد بس یہ اشارہ کرتے ہوئے آگے چلوں گا کہ مسجد برائے والے دوست ذرا یہ ربات ذہن میں رکھیں کہ جنت میں کیسا کرتے ہیں پورے ذوق کے ساتھ پنجابی پر پوری ویج کے ساتھ فستد بھی اور غزصہ بھی خوبصورت بختہ بڑا حالا کر کے اور اپنے شایانشان تعمیر کریں اللہ پاک توفیق بس اکرام مدر سب بڑا دارالوہی سے ہرپورٹ کے نام سے جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوگی جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوگی جو دینی مدار سے پڑھائے جاتا ہے وہ سب کچھ ہوگئے میں اس حوالے سے آج کے تراظر میں ایک سوال ہم طور پر ہوتا ہے اس سوال پر کچھ سکت کرنا چاہتا ہے کہ ان دینی مدارس کی کیا ضرورت ہے اور یہ سوسائٹی کی اور باشدر کی کونسی ضرورت پوری کرتا ہے آج کے دنیا کے بڑا مسئلہ ہے بڑا سوال ہے کہ سوسائٹی کے پریکٹیکل ایشوز عملی مسائل یہ مدرسہ کونسی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کی کیا مستقل ایڈیٹور کی ضرورت ہے یہ مدرسہ کتا کیا ہے اور پڑھاتا کیا ہے ضرورت کیا ہے اس پر بہت بڑا سوال کی مجائش ضرورت ہے لیکن موقع نہیں ہے موقع پر ضرورت کیا ہے کہ ہم سب بلکے ضرورت میں ضرورت رکھیں گے اور دعا کریں گے اس لئے مختصر دو تین ضرورتوں کا احساس درانا چاہتا ہے ہماری زندگی کی ضروریات میں سے عملی ضروریات میں سے سوسائٹی کی ضروریات میں سے ان ضروریات میں سے چو تین کا صرف احساس درانا چاہتا ہوں کہ ہماری ضروریات اس وقت سے کونسی پوری ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں احساس کرو گا ہم بحیثیت انسان اپنا تعرف ہم کون ہیں کیا ہے تعرف اپنا تعرف ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے کچھ سوال آپ کا سامنا کرنا ہوگا کسی بھی چیز کا تعرف حاصل کرنا چاہنا ہے تو تین سوال بنیادی ہوگا میں سنجی میں کلاس پرے ہاتھ پر ہے سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ یہ کلاسٹرک کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے پانی پینو کے کام آتا ہے یہ بنایا کس نے ہے بیٹرن شارپورٹ ہے بیٹرن گجرامالہ بیٹرن جاپان ہے کسی بھی چیز کیا ہے کیا چیز ہے کیوں ہے کسی بھی چیز کے تعرف تعرف کے لئے تین سوال بنیادی ہوگا یہ گھڑی پہلے میں کہا آپ کو پان رکھتی ہے سٹیل کی ہے یہ چینجر سٹیل پہر ہے کیا کام کرتی ہے گھڑی یہ ایک طائبہ کرتی ہے اللہ علمہ دیتی ہے تاریخ پتہ کرتی ہے اور براہی کسی ہے یہ کھان سے بنیویا کوریا کے بنیادی ہوگا ہے چائنہ کے بیٹرن جاپان ہے کسی بھی چیز کے تعرف کے لئے تین سوال بنیادی ہوگا ہے اس کے بزرس میں تعرف حالت پر نہیں ہوتا میں یہ ظاور کتابت دینا چاہوں گا آپ کے یہ تین سوال مجھے اپنے بارے میں بھی چاہیے ہیں میں کیا ہوں کیوں ہوں کس سے ہوں مجھے اپنی ذات کے تعرف کے لئے بھی یہ تین سوال ضروری ہیں اگر ایک گلاس کے تعرف کے لئے تین سوال ضروری ہیں تو میرے تعرف کے لئے بھی اور سوسائٹی میں اپنا مقام تیہ کرنے کے لئے مجھے بھی تین سوالوں کا سامنہ ہے اور میں ایک بات آپ حفظ کرنا چاہوں گا کہ ان تین سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب کو مجھے آپ کی حلوم دیتے ہیں میڈیکل سائنس کا موضوع یہ ہے انسانی بارڈا انسانی بارڈی اس تک کے بالوں سے دیکھ کر پاؤں کے طلبوں تک کیا ہے اس کے پرزے کتنے ہیں اس کی مشین بھی کیسی ہے اس کے نٹ ورک کا سہر ہے اس کا میکنزم کیا ہے یہ سارا میڈیکل سائنس کا موضوع یہ ہے اور میڈیکل سائنس ہزاروں سال سے اس کام پر لگی مجھے بہت فائدہ ہے اس کا مجھے اپنے بار باری معلومات حاصل ہوتی ہیں میں ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک رکھنے کے لیے بڑا فائدہ اٹھاتا ہوں لیکن ہزاروں سال سے ہزاروں سائنس دان ہزاروں نے بارڈیاں ریسارچ تحتیق میں مسلسل پیشنف کے باوجود مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ میں کیا ہوں صرف ایسا ہوں میں کیا ہوں اس چمڑے کے علاقے اندر یہ جو قائدات کی پیشیدت تریف مشینری ہے یہ کیا ہے یہ حدود کیا کام کرتے ہیں یینے جنافاں worker کیا کام کرتے ہیں پستر کیا کام کرتے ہیں بال کیا کام کرتے ہیں یہ بتا کے بدا کیا ہوں میں محقریف ہوں کیا جانچ ناس اپ کی علاقاء مجھے انگری بارے میں کیا ہوں advisory میں بہت ناؤلومات گام کرتے ہیں لیکن سوال بھی ہے کہ میں کیوں ہوں کیوں ہوں مرا پرپس کیا ہے میرا ایجنڈا کیا ہے اس کلاسہ سے ایک پرپس ہے میرے کو ہے دلی اس میرے دیتے ہیں کیونکہ اس پینک کا ایجنڈا ہے اس کا مقصد مجھے معلوم ہے کس لیے بھلا ہے اپنے بارے مجھے معلوم ہے کس لیے بھلا ہو کیوں میں کیوں ہوں میرا پرپس کیا ہے ایجنڈا کیا ہے مقصد کیا ہے یہ مجھے اللہ کی وحیبت ہے اس سوال کا جواب مجھے قرآن سے دیکھتا ہے اس سوال کے جواب جرامی ربی اکیریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے آسمانی تعلیمہ پر قریبات بتاتا ہے وہی علیہ بتاتا ہے یا قرآن بتاتا ہے اور تیسرے سوال کے مجھے بھلایا کس کے ہیں میں میڈن جاپان ہوں میڈن کوریا ہوں میڈن جائنا ہوں میڈن کیا ہوں اس سوال کا جواب مجھے کون دیکھتا ہے بھلا نگا اس سوال کا جواب مجھے بلانے والا ربی پر کیوں بڑھا ہے تو پہلی بات تمہیں اصطرنا چاہوں گا تصویلہ پر جائے بڑھا ہے کہ میرا اپنا تعالیم ان سوالوں سے مکمل ہوتا ہے انہوں نے سے ایک سوال کا جواب مجھے آج کی علم دیتے ہیں اور دو سوالوں کا جواب اس قدر رسیم ملتا ہے قرآن پاک بیتا ہے اس تعلیم کے بغیر میری ذات کا تعالیم مکمل نہیں ہوتا اور میں اس سوسائیتی میں اپنا مقابل اپنا روڈ ٹرے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اپنا روڈ ٹرے کرنے کیا ہے اپنا روڈ ٹرے کرنے کیا ہے اپنا روڈ ٹرے کرنے کیا ہے میں ایک سنجید ایسا سوال رکھنا چاہوں گا آپ روڈ کے سامنے گھر خاندہ قممہ قبیلہ ایک گھر کی تعمیر کی کیا زیویہ گھر کا تعمیر میں جگہ چاہیے نقشہ چاہیے سیبر چاہیے ایجں چاہیے بدadem کی چاہیے سریعہ چاہیے کچھ کے زیویہوں کے ساتھ ان زیویہات کے ساتھ گھر کا دھرچہ کھڑا ہوں گھر کا دھرچہ کھڑا ہوں کے بعد پھر اُس کی ضیوریات کیا ہے گھنی چاہیے گیس چاہیے واٹر سبلائی چاہیے پون کا کرنچہ چاہیے سیبر چاہیے یہ سارے سسٹم اُس کی ضروریات ہے یہ بھی ہو گئے اس کے لئے فریشت چاہیے سامان راہت کے سامان چاہیے آخری مرحل دیکوریشن پاپر اور کوئی دیکوریشن پاپر اس کی یہ بھر مقبر ہو جائے زمین حاصل کرنے سے اس وقت مرحل گزر کر دیکوریشن کرنے تک گھر کا مرحلہ کیا ہو گیا کہ سوال مرحلہ یہ ہے گھر بننے تو کیا ہے ان اسواب پسند بس بھی جائے گھر بننا اور تھی گھر بسنا اور تھی گھر کے بننے کے اسواب یہ ہیں اس کے لئے گھر نہیں بن سکتا ایند کے بغیر سریعہ کے بغیر بجی کے بغیر گھر نہیں بن بنا گھر بننے کے اسواب یہ ہیں کیا گھر بن جانا کافی ہے لیسے اگرہ مرحلہ گھر بسنے کمی ہے گھر بسنا کن چیزوں سے اس کی اسواب کیا ہے گھر بسنے کے اسواب ہوئے ہیں ہم شکایت کرتے رہتے ہیں گھروں میں بروسہ نہیں رہا ہے اعتماد نہیں رہا ہے گھروں میں پہلے والی محبت نہیں رہی ہے گھروں میں پہلے والا سکون نہیں رہا ہے وہ پہلے والا آپس میں حوصلہ نہیں رہا ہے رہیاں بڑھ گئی گی اور برکتیں نہیں ہیں جناب وہ پہلے والی بات نہیں ہے گھر بسنے کے اسواب ہیں رحمت، برکت، سکون، بروسہ، اعتماد، حوصلہ اس کی تعلیم توہاں ہوتی ہے مجھے میں بلکل بہتا ہی فوق ہے آج کی جتنے علوم فرول ہیں میری خدمت کر رہے ہیں نسل انسانی کی سوسائٹی کی کہ گھر بلنے کے اسواب سارے کہیں سے پرامتے ہیں لیکن گھر بسنے کے اسواب گھر میں برکت کیسے آئے گی گھر میں رحمت کیسے آئے گی گھر میں سکون کا ماحول کیسے آئے گا یہ جو گھر بسنے کے اسواب ہیں یہ کہاں سے اس کی پائپلین کم سے اور آج کے تمام قد اعترافات کے باوجود آج کے کس یونیورسٹی میں یہ سبجک پڑھا ہے رکھا ہے کہ گھر میں رحمت کا ماحول پہلے کرنے کے لیے یہ کام کا مجھے گھر میں برکت کو لانے کے لیے کون سی فٹنگ کون سا وائرن چاہیے کون سی پائپ فٹنگ کہاں سے لائیں گے اس کا میٹر کہاں سے لگتا ہے اس کے جوڑا وہ ٹرانسفار برکت کے لیے کہ برکت لانی ہے بیجوڑی کیلئے تو مجھے پتا ہے کاریکشن کہاں سے لیتا ہے اور وائرن کہاں سے کرنی ہے یہ رحمت حاصل کرنے کے لیے مجھے وائرن کے در سے کرنی ہے اور کاریکشن کہاں سے لینا ہے اور پائپ کہاں سے لگانے ہیں اور کیا کرنا ہے یہ کہاں یہاں کہاں پڑا ہے گھر میں سبون کی اصلاف کیا ہے جلاج ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو ارشاد چھوٹے 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 تو نہیں الفاظ پر ایسے چھوٹے چھوٹے مختصر حرمایہ صلو فی بیوٹک ملا تجعلوحا قبول مسلم شریف کی روایت ہے صلو فی بیوٹک ملا تجعلوحا قبول گھروں میں نماز بڑا کرو بھائی گھروں میں نماز کو ماہر رکھو گھروں کو قبرستان نہ بڑا گھروں میں نماز بڑا کرو گھروں کو قبرستان نہ بڑا کیا مطلب ہے کہ جس گھر میں نماز کا معاہ رہی وہ گھر تو ہے لیکن گھر نہیں ہے قبرستان گھر کیا بات نماز کے تحلاقہ تو بھر ہے لیکن ہے کیا اب میں نے کہہ رہا جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلو فی بیوتی کو بلا سجالو حکمورہ گھروں کو قبرستان عملہ گھر میں رحمتوں کے نزول بردتوں کے نزول محبت سکون کے معاہر پر یہ کیا سی ضروری ہے ایک روایت میں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے ہمارے بیت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ امد القرآن پر بیت الخد وہ گھر جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی وہ اجڑا ہوا گھر گھر کی آبادی نماز سے گھر کی نماز آبادی قرآن پاک کی تلاوت سے گھر کی آبادی ذکر اسکار سے گھر کی آبادی گروہ شریف سے گھر کی آبادی جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے سے حضور کو بار بار یاد کرنے سے گھر کی آبادی فید کے عمال سے اور یہ گھر کی آبادی کے اسباب بڑھائے کہاں جاتے ہیں سکھائے مجھے کوئی انکار نہیں ہے گھر بلانے کے اسباب مجھے ایک ادارہ پڑھتا ہے کہ گھر بسانے کے اسباب دوسر ہے گھر بسانے کے اسباب مجھے دوسر ہے ہم گھر کی ڈیگریشن کی بات سکھاتے ہیں بہت اچھا چکارتے ہیں ہم گھر کی برکت اور رحمت کی بات سکھاتے ہیں کہ یہ بردار میں برکت کیسے آئے گی رحمت کیسے آئے گی یہ اسباب ہم برکتے ہیں تو یہ لڑائی کوئی نہیں ہے یہ تقسیمکار ہے یونیورسٹی کی اور وزرسی کی تقسیمکار ہے اور جیسے وہ ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے یا نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات پر کہتے ہیں بہت بات کہ رہے ہیں مجید آگا ہے لیکن لکھتے ہیں حال کو حال ہے مستقبت فیوچر جسے کہتے ہیں فیوچر لہرہ آرہ پر نہیں نہیں نسل انسانیہ کا فیوچر کیا ہے ایک چھوٹا سواب ہے بدستہ سال جون میں نیوی آرہ میں جو انٹرنیشنل کانفرس ہوئی پولیشن کے مسئلے تھے یہ ماحولیات کا مسئلہ تھا تب کاری اثرات ترمی اثرات پہلی کثباریات یہ کس خاصت بڑھا بہت اللہ ماہ حسنہ ہے یہ اور کرنٹیشیوز بیس آگئی کپاری خلاب ہو رہے سلا خلاب ہو رہی ملٹی خلاب ہو رہی ہم خود یا کپر ملٹی خلاب کر رہے مستقبل میں سانس کیسے لے پانی کے پانی کیسے ملے گا یہ سارے مسائل پولیشن کی حالت سے بھائے اس وقتی یہ جنرلے پڑھتا ہے اس پر ایک کانسل سوئی لیار کیونیشن سالیون کی بات ہے ملٹیشن کانسل ساتھا پتا ہے کیسے ہوتی ہے کیا بیار ہوتا ہے کیا اس کے طریقے کاروانا اس کو ایک لیکچر دیا شہداد چارلاز تھا ریکارڈ پڑھتا چارلاز نے لیکچر دیا اور اس کا لیکچر جو مختلف چھلیوں سے گھدر کر اس کی کچھ باتیں امریکل پریس کے چپی ان کے ایک جملائی ہے بزر کا دیکھو دنیا کا ماہور ہم سراب کرتے جائیں ہمیں دنیا کو اگر معاملیات کے حوالے سے کسی بڑی تباہی سے بچانا ہے تو ہمیں ان احکام اور رسول کی طرف آنا ہوگا جو قرآن پاک چاہتے ہیں ہمیں اصلاح وآلہ ہمیں اصلاح وآلہ کو کہتے ہیں ہمیں وجدانیات کی طرف واپس آنا ہمیں روحانیات کی طرف واپس آنا ہمیں قرآن پاک سرجوع کرنا قرآن پاک سرجوع کرنا کب ہم دعا کر دنیا کو کسی بڑی تباہی سے ہو جا سکینا ہم تو کہتے ہی ہیں مولدار جبی سالے کہتے رہتے ہیں مولدار جبی سالے کہتے رہتے ہیں مولدار جبی سالے کہتے رہتے ہیں میں بھی کہتے رہتا ہوں لیکن یہ بات کوں کہہ رہا ہے قرآن پاک سرجوع کر رہا ہے انٹریشنل فورک پر کڑے ہو کر کہا رہا ہے کہ میں یہاں ہاں لکھ سرجوع کرنا چاہوں گا میں نے دسیوں باطنوں میں چھتین پر پر کرتے کر دیا ہے قرآن پاک میری پہشت فرق بھی ضرورت ہے قرآن پاک خاندان کی میرے گھر کی ضرورت ہے اور قرآن پاک رسل انسانی کے گلوپل فیوچر جتے ہوئی ہے اس لیے بڑے حصے سے بڑے اعتماد سے بڑے تسلی سے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں سوسائٹی کی بہت اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لئے بہن کر رہے ہیں اس اعتماد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اس مدرس کی عباست کی تعمیر کیجئے اللہ پاک مجھے اور آپ آمار کی دوخی باہت اللہ ابھی معاملہ عزیز روحشتی صاحب دعا فرمائیں پورا کررام اس کے بعد ملہ کریم یہ جگہ آپ کے در کے لئے آپ کے دینی تعلیم کے مرکز کے لئے منتخف کی گئی ہے آپ نے خود منتصف فرما رہی ہے سیسرے تو آپ ہی کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے اس جگہ کو چھونا ہے ملہ کریم اس جگہ کو اچھے طریقے سے بڑھانے کی حرابات کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں ملہ کریم اس جگہ وقت کی ہے ہمارے سید پر عزیز صاحب ہیں انہیں بھی اور تعمیر کی جمعہ داری قبول کر رہے ہیں ملان بشید صاحب ان کو اور ان کے تمام رفاقہ کو یہ کارے خیر اچھے طریقے سے آگے بڑھانے کی مکمل کرتے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو تعاون کی توفیق عطا فرما اس کو اچھا دین کا دین کی تعاوت کا تعالیم کا دین کی اشارت کا اسلام کی سرگلردی کا علاقے کے لوگوں کی دین رہنمائی کا اخلاقی رہنمائی کا ملان بشید دریعہ ملا اور اس کو پورے علاقے کی پورے علاقے کی رہنمائی کے لیے اور پورے علاقے کی علاقے کے لیے ملان بشید ملکر دورا سب کے معلوم ریانت پر ممین کے لیے اور تمام جتنے دوست پر ٹیسٹ کے لیے اللہ پاک ان کو جرنط الفضل میں جراتا تھا ہوا ان کے لیے اس کام کو ہمیشہ کر یہ صدقہ جاریہ بنا اور اس کو صدقہ جاریہ نہیں بلکہ صدقات جاریہ کا مرکز بنا رب اللہ حافظ رب اللہ حافظ رب اللہ حافظ رب اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی